دیکھیں جی ہندو کو ایکسٹریم کی طرف کس نے دکیلا جس کو آپ ایکسٹریم کہتے ہیں کس نے دکیلا اس کو دکیلا سینٹرل ایشیا کے ان غاصب حملہ آوروں نے جنہوں نے آکے ہندوستان پہ قبضہ کیا لاکھوں کی تعداد میں ہندووں کا قتل عام کیا اور اس کے نتیجے میں جو ہندو اپنے تیریٹری کا دفاع کر رہا تھا ان کو قتل کیا جو ہندو اپنے سناتن دھرم کا دفاع کر رہا تھا ان کو آپ کو پتہ ابلتی ہوئی تیل کی کڑائیوں میں ڈال کے مارا آرنگزیب نے تو یہ کسے موجود ہیں تاریخ میں تو ایک انٹیگنیزم جو ہے سوسائٹی کے اندر موجود ہے یہ انٹیگنیزم کو کنٹرول کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں قانون کو بہت مضبوط ہونا چاہیے مثال کے طور پر کمیونل ہیٹ سپیچ کے خلاف زیرو ٹالر سنوی چاہیے دوستو میں مندر سرما سواگت کرتا ہوں ون ورلڈ ہندی میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ خوش اور سرست ہے دوستو دوستو آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی ایک اور لیٹس ڈیویٹ جس میں کیسے اب پیو جے کے کس میری نے ایک پاکستان اور بارت کے مولاناؤں کی دجیاں اڑا کے چھوڑ دیا آپ نے جیسے سنا کہ کیسے اندووں کو ایکسٹریمینزم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے جبکہ یہ ایکسٹریمینزم ہندووں نے سہین کیا ہوا جو دکھ درد اور اتیچار تھا اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہندو پرتکار کرنے لگیں جبکہ نوپر سرما کے جو بیان دیئے گئے تھے اس میں بہت سی سچائی ہے جبکہ یہ سچائی سویکار نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آج اس ڈیویٹ میں بھی آپ سنوگے کیسے بنگال سے لے کے جمہو تک مسلمانوں نے تانڈو کیا اور اس تانڈو کا جو مین کارن ہے وہ اویسی جیسے کٹرپن تھی مولانا اور بھارت کے مولانا تھے جنہوں نے لوگوں کو اکسا کے سڑکوں پہ لیا اور ایک سانتی سانتی سے رہنے والے اندو دھرم کے پرتی اور ان کے خلاف لا کے کھڑا کر دیا اور بھارت کی اس چھوی کو مٹانے کی کوشش کیے تو کہیں نہ کہیں آج پورا بھارت میں صرف اور صرف دو دھڑے بن چکے ہیں جس میں ایک ایک کٹرتا ہے تو دوسرا ادھارتا ہے تو کہیں نہ کہیں آج بھارت کے اس دشاہ میں جا رہا ہے اس لیسن اس ڈیویٹ میں کیا گیا ہے تو دوستو دیکھیں ڈیویٹ اور کمنٹ اپنی پرتے کے لیے ضرور دیں لاشٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں ہوں چینل پر نئے ہے تو چینل کو سب سے پہلے سبسکراب کریں لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں دوستو جے ہند وندے ماترم بھارت ماتا کی جے دوستو جے شناتن القاعدہ کی طرف سے ایک لیٹر آیا اور پھر ریسپونس بھی ہم نے دیکھا انڈین گورنمنٹ کا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس طرح کے حملے کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے اب اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے توڑا سا جو میں نے سرچ کیا کہ افغانستان پاکستان بنگلہ دیش میان امار اور ہندوستان یہاں پہ پوٹ پرنٹس ان لوگوں کے موجود ہیں is it possible کہ یہ ویسے ہی ایک ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں چلے جی تندور گرہ میں اس میں روٹی لگا لیتے ہیں اس طرح کا تا یا مطلب ایک جنون تھریٹ کیا گیا ہندوستان کو اس حوالے سے نہیں نہیں جنون تھریٹ کوئی نہیں دیا گیا اور یہ کیا یہ یہ بھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ یہ القاعدہ کی طرف سے تھریٹ آئی ہے یا یہ تھریٹ جو ہے وہ انجنئر کی گئی ہے کسی مسلمان ملک کی طرف سے ہمیں نام نہیں لینا چاہتا اور اس کو جو ہے پروپگیٹ کیا گیا ہے اس بات کا کیا ثبوت ہے القاعدہ تو ختم ہو چکی ہے ڈس بیٹ ہو چکی ہے آئیسس میں شامل ہو گئی ہے وہ خونسان جو ہے آئیسس اس میں شامل ہو گئے ہیں پھر وہ جو ہے دیش میں شامل ہو گئے ہیں تو اس طرح سے تو اب آئیسس کا سوری القاعدہ کا وجود نہیں ہے جس طرح عسام بن الادن کے زمانے میں تھا تو میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس ایسا انفرسٹرکچر موجود ہے کہ وہ یہ کام کر سکیں ہاں نام استعمال کر کے دوسری تنظیموں کو سب کونٹریکٹ کر کے تو کیا جا سکتا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ آج جو بنگال سے لے کے جمعہ تک جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ مظاہرے بھی جو ہے اسی کا حصہ ہے اتنے بڑے پر مانے پر مظاہرے دیکھیں نا اگر وہ جو مولوی ہیں مسجدوں کے اگر وہ ایسا خطبہ جمعہ کو دیتے آج جس میں وہ لوگوں کو سمجھاتے کہ بھئی ہم ایک ایسا دیش ہیں جہاں ملٹی کلچرل ہے ملٹی ریلیجنس ہے تو ہم عدالتوں پر ہمیں پورا بھروسہ ہے اور عدالت میں اس پر مقدمہ کیا جا سکتا ہے آپ لوگ شانت ہوگے گھروں کو چلے جائیں تو لوگ چلے جاتے لیکن انہوں نے ان کو اکسایا انہوں نے توہین رسالت کی آر لے کے توہین رسالت کو مطلب ہے کہ اس کو ایکسپلائٹ کیا اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے آپ اویسی کی تقریریں سنیں آپ وہاں کے مسلم جو لیڈر تھے انڈیا کے ان کی تقریریں سنیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں سے پولیٹیکل کیپٹل نکالنا چاہتے ہیں اگلے الیکشن کے لیے جی اچھا ایک مرسی صاحب یہ بات آپ کی بہت بہت زبردست مجھے یہ اگوردین ہوئے سی اسے دین ہوئے سی بلکل اس کے بارے میں سوشل میڈیا پر اور کچھ انڈین میڈیا دیکھتے ہوئے بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے لیکن کچھ اس طرح کا نہیں ہے کہ دونوں طرف اس سے اپنے پولیٹیکل اس اس اواقعے کی میں میں سپیشل ذکر نہیں کہہ رہا اوہرال جب ہم دیکھتے ہیں جس طرح ہر بھی ہری دوار میں ایک صاحب تھے مجھے تو ان کا نام بھی نہیں آتا وہ کہتے جی اتنے لاکہ مسلمانوں کو یہ کر دو وہ کر دو کیوں کر یہ چیزوں کو ہم سپورٹ کیوں کرتے ہیں ایزے مسلم بھی ایزے ہندو بھی یا ایزے کسی اور ریلیجن کے بھی کیوں ہم مطلب لازمی سی بات ہے اگر وہ بی جے پی کہتے ہیں تو بی جے پی ایک چھوٹی پارٹی تو نہیں ہے ہندوستان میں پچھلے دس سالوں سے یا پندرہ سالوں سے ان کی حکومت ہے دنیا کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے بلکل دنیا کی ایکزیکٹلی ایکزیکٹلی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کو اس واقعے سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں جب اس طرح کا کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو ان کو مطلب سختی سے کیوں نہیں منع کیا جاتا اکبر الدین اویسی ہو اسرد الدین اویسی ہو یا پھر ہندو جو جسے کہتے ہیں کہ ایکسٹریم کی طرف جاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا دھمکیاں دھمکیاں دیکھیں جی ہندو کو ایکسٹریم کی طرف کس نے دھکیلا جس کو آپ ایکسٹریم کہتے ہیں کس نے دھکیلا اس کو دھکیلا سینٹرل ایشیا کے ان غاصب حملہ آبروں نے جنہوں نے آکے ہندوستان پہ قبضہ کیا لاکھوں کی تعداد میں ہندووں کا قتل عام کیا اور اس کے نتیجے میں جو ہندو اپنے ٹیریٹری کا دفاع کر رہا تھا ان کو قتل کیا جو ہندو اپنے سناتن دھرم کا دفاع کر رہا تھا ان کو آپ کو پتہ ابلتی ہوئی تیل کی کڑائیوں میں ڈال کے مارا آرنگزیب نے تو یہ کسے موجود ہیں تاریخ میں تو ایک انٹیگنیزم جو ہے سوسائٹی کے اندر موجود ہے یہ انٹیگنیزم کو کنٹرول کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں قانون کو بہت مضبوط ہونا چاہیے مثال کے طور پر کمیونل ہیٹ سپیچ کے خلاف زیرو ٹالرنس ہونہی چاہیے کوئی بھی بات کرتا ہے اٹھا کے جیل مٹا بہت زبردار اس پہ بیان لگا دو کہ یہ بندہ سابل نہیں ہے کہ اس کو نوکری بھی دی جا سکے ہمیں یہ بہت مجھے پتا ہے کہ اس کے لوگ بہت بولیں گے کہ جی نوکری نہیں دے یہ تو ہاں ہے کیونکہ اس ہندوستان میں بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا میں مذہبی بنیادوں کے اوپر جو فساد ہے یہ رک نہیں سکتا یہ نہیں رک سکتا اور ایک تو یہ ہے کہ اس میں بجائے اس کے کیونکہ ہمارے ہاں اب ایجوکیشن توڑ سی بڑی زیادہ مطلب اگر آج سے آپ جس طرح بات کرے تھے اپنے فادر کی تو اس وقت مطلب ایجوکیشن کی کمیٹی اور وسائل کی کمیٹی اب جتنا یہ بڑا اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی ہم نے پیلا دی بجائے اس کے کہ ہم توڑا سا بہتر ایز ای نیشن بہتر ہی لے کے آ جائیں اپنی سوسائیٹیز میں ہم اس طرح پیلتے جا رہے ہیں کہ مطلب میں یہ اگر ہوں تو میں کٹل مسلمان ہونے کا یہ اس طرح اس طرح سے ثابت کروں گا کہ میں ہندو کو کوئی برا بھلا کہہ دوں کوئی گالی دے دوں کچھ بھی کر دوں یا پھر دوسرے جن کے لوگ یہ چیز جو آپ بتا رہے ہیں کہ واقعی اس طرح کی قانون سازی ہو یا اس طرح کے لاؤز ہو تو پھر شاید توڑا سا لوگ میرے خیال وہی والی بات ہے کہ انسان کے بچے بنیں گے نہیں بلکل آپ کی بات صحیح ہے دیکھیں نا کہ یہ کوئی بات ہے کہ ایک مسلمان مسلمانیت کو ایڈنٹیفائی کر رہا ہے دوسرے سے نفرت کے ساتھ مسلمان ہو تو بات تو یہ کرنی چاہیے کہ ہمسائے کا خیال رکھو جو خود پہنتے ہو دوسرے کو پناو جو خود کھاتے ہو دوسرے کو کھلاو کسی کو توفہ بھی دینا ہے تو اپنی جو پشاک یا جو تم اپنے لیے توفہ پسند کرو گے وہی دوسرے کے لیے توفہ پسند کرو پر امن رہو یہ چیزیں بتانے کے بجائے یہ بتائیں جاتا ہے کہ مطلب ہے کہ یعنی کہ اس زمانے کی جو ایسی حدیثیں ہیں جو ٹیمپورل حدیثیں ہیں جو صرف اس وقت میں ان کا اطلاق سمجھا جا سکتا ہے وہ ٹیمپورل اس پیریڈ کی حدیثیں ان کو آپ آج کے اوپر بھی ان کا اطلاق کر رہے ہیں اور آپ جب اطلاق اس کا کرتے ہیں تو پھر مصیبت پڑتی ہے اور آپ بجائے ایک اچھا انسان پیدا کرنے کے آپ کی حیوان پیدا کرتے ہیں بہت زبردست اچھا جو سب ایک تو عرب دنیا کے حوالے سے آپ کیونکہ لندن میں ہوتے ہیں یوکے میں ہوتے ہیں بہت سارے لوگ مطلب وہاں پہ بھی عرب دنیا کے جو امیر امیر لوگ ہیں سنائے کہ قطر والوں کی سب سے بڑی پراپورٹیز لندن میں ان کی ہیں ان کا یا پھر باقی عرب دنیا کا میں پاکستان کی اس لئے بات نہیں کرتا پاکستان ہندوستان کے معاملات اور ہیں مطلب وہ اس سے ہٹ کر بھی ہمارے اور قسم کی ایشوز ایسے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ہم تمہیں نہیں جانتے یا مطلب نہیں کرنا چاہتے تمہاری بات کو ہم نہیں امپورٹنز دینا چاہتے کتنی بات قسمتی ہے یہ کتنی بات قسمتی ہے بلکل بہت بڑی بات قسمتی ہے آپ کی بلکل میں آپ سے ایگری ہوں اس بات پر ساتھ اچھا لیکن عرب دنیا کے رول کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس سے ہٹ کر کوئی آئل کا بھی کوئی ایشو ہے مطلب is it true or not دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں شکر میں نے کیا جب آپ نے بجائے مسلم دنیا کہنے کیا عرب دنیا کہا تو یہ ایک قدم چلو ہم اپنے نیراتیب میں ایک قدم آگے تو گئے عرب دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ قطر نے جو کمپلین کی ہے انڈیا کو ملپور شرما کے معاملے پر تو اگر انڈیا اپنی ساری لیوریس کے جواب میں قطر سے نکال لے اور فیفا کے جو فوٹبال کے جو ٹکٹے بھی کی ہیں وہ کہے کہ ہمارے ٹکٹے واپس کرتے ہیں میری فانڈ دو تو قطر تو بیٹھ جائے گا تو بات یہ ہے کہ آج کی دنیا انٹرٹوائنڈ ہے آج کی دنیا ایک دوسرے کے ساتھ ایسے لگی ہوئی ہے کہ ایک تنکہ نکالیں گے تو پورا چھت گرے گا اس طرح سے ہے تو اس طرح سے ان ریاستوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک نمبر ون دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں بداخلت نہ کریں کسی ملک کے اندر اگر رائٹس ہو رہے ہیں تو ان رائٹس کے روکنے میں وہ اپنے ملک میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بجائے جلتی پہ تیل ڈالنے کا کام کریں تو اب تو میڈل ایس میں بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں اسرائیل جو ہے سعودی ایرے بیا یو اے ای یہ سب آپ اس میں گھل مل رہے ہیں ثقافتی طائفے جا رہے ہیں بزنس ڈیلز ہو رہی ہیں شارجہ سے تلویر فلائٹیں چال پڑی ہیں تو اب دنیا بدل رہی ہے ایس بدلتی دنیا میں ساؤتھ ایشیا کے مسلمان کو بدلنا ہوگا اگر وہ نہیں بدلے گا تو ختم ہو جائے گا یہ میری بات آپ یاد رکھیں کوئی اب برداشت نہیں کر سکتا اس ایٹیچوڈ کو جو یہ ساؤتھ ایشیا کا مسلمان لے کے تو اپنے آپ کو ایڈنٹیفائی کر رہا ہے دنیا میں یہ نہ